برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام علی رسوله سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابه ذو الخیر والحسان اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَوَ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم عبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن ابدا عزیزہ نگرامی وقار مجالسِ عشرِ محرم جو ہر سال مناقض ہوتی ہیں ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے ان مجالس کا ان محافل کا سب سے عظیم پیغام ایک بہت بڑا میسیج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسینِ آزم کو یاد کرو رونے دھونے کے لئے نہیں بلکہ حق بولنے کے لئے اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید و شہدہ امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردانہ کا ہو یہ تو آپ نے سنا ہے تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں مومنین کے حوصلے بڑھیں کمزونی کی طرف نہ جائیں آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن مندھن سب کی بازی لگائی صرف رضا رب زلجلال کے لیے اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا آئین جوان مردان حق کوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی وہ اللہ کے شیر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا وہ دس کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے ہزار کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے من المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقو ما اعہد اللہ علیہ کچھ لوگ ہیں اسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا وہ کون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو رازی کرنے کے لیے گزارا عزیزہ نگرہ میں ایک بہت لمبی فہرست ہے میں ان تمام مجاہدین کو سبقا سبقا نہیں بتا پاؤں گا اجمالا ضرور ارض کروں گا سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نہیں صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولا اور جذبہ اتا کیا ہے تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے مال دولت کی شدت سے کمی تھی بساوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے خجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں ایک خجور ہے اسی خجور پر دس لوگ گزارا کر رہے ہیں ایسے حالات بھی آئے ہیں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے عالی فہرست میں ہم شامل کریں شمار کیے جائیں تو بالکل یہ کوئی بھی بعید اس قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغار آئی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے ہر ہر عدا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں لیکن جب وہ جنگ میں آڑ جاتے تھے اللہ اکبر اونی کے مطالقہ یہی وہ صحابہ تھے جن کے مطالق اقبال یوں کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر آڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے یہ ان کا خوف نہیں تھا مختصر سے ضرور تھے طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمایا ہیں عزیز آنِ گرامی رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیاں اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا سچ کہا شاعر نے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے ہیں کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدوش سرعیہ کر دیا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیاں اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا وہ لوگ جو مدینے میں یا مکہ میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے ایک سو بیس سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھی بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں ان میں سے مختصر چند صحابہ کی صیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اسلام کیسے پھیلا ہے اسلام کیسے پھیلا ہے آج یا مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگیں سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پرسج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے ہم باپ سے مسلمان ہیں ماں سے مسلمان ہیں اور اب تو لوگوں کو ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے آسان کام تو ہے میرے عزیزو اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنہ اے نمائیہ انجام دیئے ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے طویل فہرست ہے آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھیں مشقتوں کا سامنا مسیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے جہاں ہم حسین آزم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں ساتھی رسول پاک کے دیگر جان عصار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں صحابہ اکرام اور اہل بیعت ہمارے لئے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے جنت کے طلبگار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی مطالق میں عرض کر رہا ہوں اے نوجوانوں وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے بدر کے میدان میں مدینے سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری ہے باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں بیٹا کہتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا بیٹا کہتا ہے آپ بڑے ہو چکے ہیں جوانوں کی وہاں ضرورت ہے ان دونوں کی تقرار ہوتی رہی یہاں تک کہ دونوں نے قرآن دازی کی چٹی ڈالی جائے جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ عزیزہ نگرہ میں قرآن دازی کی گئی ایک بار جب چٹی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا تو پھر جو بوڑے تھے باپ تھے وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن دازی صحیح نہیں ہو رہی ہے چلو حضور پاک کے پاس جا کر کہ ہم کہہ لیں گے انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منع لوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں بیٹے اور میرے درمیان یہ تقرار چل رہی ہے بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن دازی بھی کی اببہ اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں اس قرآن دازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے بوڑا بھی جذبے میں کم نہیں ہے یہی ہے آئین جوان مردی حق گوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی دھمے سے آگے بڑھ کر کہ حضور پاک کا دفاع کر سکے پہرا دے سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کہ پھر جو بزرگ تھے صحابی تھے ان سے کہا آپ گھر پر رہیں گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھرہ واپس آئے کہا اے کاش یہ بڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا اے میرے عزیزو یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عزر تو آ جائے مجھے باہر نکلنا نہ پڑے مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام ہے چھٹی مل جائے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا حبی یہ حالات ہیں میری وہ نوکری ہے فلاں میری وہ حالات ہیں فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں بولنگے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی اللہ اکبر تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لئے باہر آئے شرم کرو شرم سے ڈوب مرو جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساری دھوتی والے ہوں الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں نظر رکھتے ہیں وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی ہے ہمیں صرف اور صرف مطمئے نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میرے عزیزو یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں تیرہ سال چودہ سال کے بچے معاذ اور معوز رضی اللہ تعالیٰ نہوں عمروں میں فرق ہو سکتا ہے میں ایک انداز تخمینا بتا رہا ہوں لیکن تھے چھوٹے لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے حضور کی بارگاہ میں آئے کہا کیا کہا ہمیں ساتھ لے لیں حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے چھوٹوں کے لیے نہیں ہے تم گھر جاؤ وہ بے اختیار رونے لگے کس کے سامنے رو رہے ہیں اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی غوارہ نہیں ہے جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا وہ اپنی امت کے جان نسار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے لائن میں کھڑے ہو جاؤ اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی کہاں شانہ ملتا اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے اے میرے عزیزو تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں یہ یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے اور آیا کتار میں کھڑا ہو گیا وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندے ان کے کندے سے نہیں مل پائیں گے لیکن پھر بھی کتار میں کھڑے ہو گئے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا شانے سے شانہ نہیں ملا ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا پتھر اٹھا کر لاکر پیچھے رکھ دیا دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا اب دیکھا شانے سے شانہ ملا جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا اتنا ہی نہیں حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے آپ نے اجازت مرحمت فرمائی جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ تاریخ میں یہ رقم ہے اور انہیں اگر کافروں کو مارا ہوگا ان بچوں نے تے سیدھے کفر کو مارا ہے اور انہیں اگر جہل کو مارا ہوگا ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے یہ مجاہدین کا کردار ہے جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کا سوٹی پرک کر کے بتاؤ بتاؤ اے مسلمانوں کسے میدان میں اترنا چاہیے باڈی بلڈر کو پیسے والے کو سیٹ والے کو طاقت والے کو نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے نہ عمر کا ہونا شرط ہے نہ مال کا نہ سیاست کا بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کلم کر دی تھی تاریخ میں موجود ہے اور ان دو جوان شہزادوں نے جوان بھی ہم کیا کہیں ان فوانش حباب ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی لیکن کیا ہوا وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینہ کے رہنے والے تھے مکہ کبھی نہیں گئے مکہ کبھی نہیں گئے مدینہ میں رہنے والے حضرت عبد الرحمن بن آف اس جنگ میں موجود ہیں بڑے صحابی ہیں اشرہ مبشرہ میں سے وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے کون ہے وہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے وہ سردار قریش ہے وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے تم کیا کروگے بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جل سامنے سے گزر رہا تھا میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبی سے ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح چھپٹ پڑے اس پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس کتنی قوت ہے ان کے پاس یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شیر آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کا جو شیر ہے ارے شیر شیر ہوتا ہے بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے بھولا ہو تو بھی شکار کرتا ہے شیر شیر ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا واپس آئے تو کیا ہسے ہی سلامت آگئے کافروں نے ان کو مارا ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا کٹ گیا ہاتھ پورا کندے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا یہ منظر بھی دیکھا ہے اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرم پٹی نہیں کی وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسی چھوڑا تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی میاں انگلی کٹ جائے بردار سے باہر ہوتا ہے مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی نکال کر بھیگ دیا کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے معاذ اور معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے حق کے علیل اعلان بیان کے لئے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں عزیزہ نے گرام اوقع آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا آج رات شادی ہوئی ہے دلہن سہاگ رات میں ہے لیکن باہر اعلان ہوا اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا اس لئے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھولاوہ آیا ہے حضور کی عزت پر کافروں نے دشمنوں نے حملہ کیا مجھے جانا ہوگا بیوی نے رخصت کیا خوشی خوشی رخصت کیا ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا نہیں دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا وہ ہنزلہ بھی آئے میدان اہد میں اور دوسرے دن جامع شہادت بھی نوش کیا واپس نہیں آسکے واپس نہیں آسکے کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے اے نوجوانوں باتیں کرنا بہت آسان ہے لوگوں کے درمیان جوان مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے اللہ تعالی جس سے چاہے کام لے لے وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے خوف نکل جائے تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا ہوگا کون ان کو دیکھے گا میں اگر کہیں چلا گیا مجھے اگر بند کر دیا ظالموں نے مار دیا یہ سوچ خالی تمہاری ہے ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا کیا ان کی بیویاں نہیں تھی ان کے بچے نہیں تھے ان مجاہدین ہیں اسلام کا کوئی تھائی نہیں وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لئے نکل پڑتے تھے اے نوجوانوں ان کی بھی خاندان تھے ان کی بھی جائدادیں تھیں ان کی بھی مال پروپرٹی تھے سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے کتنے بڑے پروپرٹیاں تھیں لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پروپرٹیاں جائداد مال دولت اولاد باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکیں کبھی بھی آر نہیں بن سکیں فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے آڑ بن گئی مائیں آڑ بنتی ہیں باپ آڑ بن جاتا ہے اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے حق بولنے کی بات کرتا ہے تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں بان دیتے ہیں حالات قراب ہیں تو کہاں جا رہا ہے مولانا بولتے رہتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے تو مر جائے گا یہی سب تو باتیں آتی ہیں یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے جن ماں نے اور جن بینوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی مت جاؤ ان کی باتوں پر یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے وہ خود تو زیف رہیں گے تم اندر چلے جاؤ گے مارے جاؤ گے ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا تب بھی یہ جوان باہر نہیں آسکے گا نہیں کھڑا ہوگا چیلنج کرتا ہوں لکھ کر کے رکھ لینا تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا یاد رکھنا جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے وہ اپنے بھائیوں بینوں ماں بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے خیر سیدنا ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ مجاہدین میں ایک آلہ کردار کا نام ہے امار بن یاسر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ مجاہدین میں ایک آلہ کردار کا نام ہے اور سیدنا خالد بن ولیج صحف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک آلہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی حضور کے زمانے میں بھی حضور کے بعد بھی یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے آج بھی دنیا کانپتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے عوراق کو بند کر کے رکھیں کبھی نہ اٹھائیں ان کا مطالعہ نہ کیا جائے ان کی صیرت نہ پڑی جائے اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی صیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے اثر ضرور آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے صحیف اللہ کہاں ہے یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سو پچیس جنگوں میں شرکت کی ایک سو پچیس جنگوں میں شرکت کی اور آپ کو ایک بات بتاؤں ایک سو پچیس میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی یہ آپ کو خاصہ تھا آپ کی سپیشیلیٹی آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی نام دیا سارے صحابہ میں خالد بن ولید کو ایک سو پچیس جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری ایک سو پچیس میں فتح یا بھی ملی ایک میں بھی شکست نہیں دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں کو فتح کیے ایک سو پچیس جنگوں میں جن علاقوں کو فتح کیے آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے صرف ان کی خصوصیت ہے بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا سو سال دو سو سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مصر کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے مصر میں ایسے حالات آئے اور افریقہ میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا پھر دوسروں کا قبضہ ہوا پھر اسلام آیا ایسا چلتا رہا لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا کبھی نہیں گئے یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں وہ لڑتے تھے وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے شہادت کبھی نہیں ملی آپ شہید نہیں ہوئے ایک بات یہ بھی سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے سب سے زیادہ فتح کرنے والے سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگاؤ جہاں نیزے نہ لگے ہوں تیر آئے ہیں نیزے لگے ہیں چھاکو لگی ہے پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے جسم میں تیر نہ لگاؤ پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں پورے بدن حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جامع شہادت نوش کروں لیکن نہیں جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے ہیں موت کے آثار نظر آئے بستر پر موت آ رہی ہے آپ اپنے گھر میں انتقال کیے کسی جنگ میں نہیں اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کوئے محصد دے تو دنیا کوئے سنا دو جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا ایک سو پچیس جنگیں لڑنے والا ہر علاقے میں موت کو ڈھونٹا رہا لیکن موت نہیں آئی موت کبھی نہیں آئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے سیف اللہ ہے اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے صحیح سلامت ہی ہے یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے سہرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو نکل کے سہرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر انشاءاللہ الازیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں مختصر مختصر چل رہا ہوں باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعہ کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں کتابوں میں ان کو نکالیں ان صحابہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین میں حضرت مصعب بن امر رضی اللہ تعالیٰ سفیر اسلام ہیں صفیر اسلام کس کو امبیسیدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ سفیر اسلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے پاس خط لے کر کے جاتے تھے کہاں جاتے تھے چوک میں محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے یہ صحابہ کہاں کہاں گئے مصر کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں روم کے بادشاہ کے پاس ایران کے بادشاہ کے پاس یہ سب خطوط لے کر بہرین کے بادشاہ کے بعد جتنے اس وقت بادشاہ تھے یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے صرف دو لوگ ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے کیا کہتے اس میں ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو آپ کی سلطنت بڑی ہے آپ کی ریایہ ایسے نہیں بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو اسلام قبول کر لے اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے یہ کس سے کہہ رہے ہوتے ہو اپنے قیدیوں سے نہیں ملک کے بادشاہ سے بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا ان دو صحابہ کا روب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلانا کہتے کئی مقواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے رواج رہا ہے وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے یہ صحابہ آڑ گئے کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے اس بادشاہ کو کیا کریں گے وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے جھک کر نہیں آئیں گے بادشاہ کہتا جیسے آئے ہیں وہیسی آنے دو کیا پیغام لائے ہیں کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا ایکسائٹیڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لیکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا اثر بھی ہوتا شاہ مقوقس کے دربار میں مصر کے دربار میں بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں دو صحابہ ہیں جو قاسد بن کر کے گئے اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول بھی کی اسلام قبول کی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں نجاشی کے دربار میں نجاشی ایتھوپیہ کا بادشاہ شاہ حبشاہ جس کو حبشاہ کہتے ہیں وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیہ کہتے ہیں حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے ان کے بارے میں بولنے کے لئے کہ ان کو پناہ مت دو نجاشی نے کھڑا کیا کہا کیا تم پیغام لے کر کیا ہو سنا ہو ذرا حضرت جعفر تیار تاہا کی آیتیں پڑھنے لگ گئے تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ اللہ تذکرتل لمن یخشا وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو اور کچھ پڑھو اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ تھا سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کہ تم یہاں آئے ہو جس کا پیغام لے کر کہ تم یہاں آئے ہو سچ بتاؤں میں گوائی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا وہ اللہ کے رسول ہیں اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کر تھا لیکن میرے عزیزوں یہ کردار کس کا تھا ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں نہ بولیں ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے سارے لوگ اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے جو دین اللہ کو پسند ہے جو دین اللہ کا مختار ہے اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے ہر ایک کو آج اختیار ہے آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلا ہے گیا ہے کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنگوا دیئے باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دغلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمہ نہ بتاتے تھے وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے تمہارے آمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے آمال سے بھی بیان کر سکتا صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے عزیز آنے گرام وقع یہ صحابہ اکرام ردوان اوہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچا پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسیج کو اور جنگلوں میں گئے ہیں بربر ایک قوم کا نام ہے جان چونگے جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے بربریت کیا ہے بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتہ بھی کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے بربر ایک قوم کا نام ہے جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی تشدد کرنے والی قوم تھی وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے جنگلوں میں افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم بربر قوم جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا نہ مال کماتے تھے نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں شکار کرتے کھاتے ہیں کسی کا قتل کرنا کسی کو پھار دینا پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی معمولی بات تھی ان کے لئے اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانِ صحابہ اسلام لے کر کے کہے اسلام لے کر کے گئے اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی صحابہ گئے کیا ان کو ڈھر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے مار ڈالیں گے نہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی ہوں وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں ان کی زبان تک نہیں آتی تھی اشاروں سے انہیں سمجھایا اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں جب دھیدے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا ایک بات میں آپ کو بتا دوں صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسیج پیش کیا کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے کبھی اشاروں سے لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں مسلمان موجود ہیں میں آپ کو صحابہ کا ایک اردار بتاؤں بربر قوم کے پاس گئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہوں گے نہیں یہ عیاش عرب ہیں یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے اس میں بہت سارے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں جو عیاشیاں ہیں وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں ان پر قیاس مت کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی صلفِ صالعین طبع طابعین جو عرب تھے ان کی عربیت بہت الگ تھی اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کوئی اتنی ٹیکنالوجی کے بات بھی چائنا ذرا جا کے آؤ آپ ہس پڑھیں گے کیا کریں گے چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے ہم کو نے زبان آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی کیا کریں گے میرے عزیزو چودہ سو سال پہلے حضرتِ سعد بن عبی وقاص چینہ آئے ہیں چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغِ اسلام کی خاطر کونسی زبان لے کر کے آئے ہوں گے کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغِ اسلام سے چینہ میں اسی وقت اسلام پھیلا ہوئی تھا چینہ کی زبان مختلف بلکل ان کا رنگ الگ ان کے تہذیب الگ ان کے اخلاق الگ اتنا ہی نہیں وہی عرب کے صحابہ ہیں وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں تو ہمارے اس دیارِ غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے ہیں دیارِ غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے اور آپ کو میں بتاؤں ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں ممبئی کے جو سائل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجن ہیں وہاں کا جو پڑا پیسے والا تھا وہ مروب ہو گیا ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا ان کو شدت کی پیاس لگی تھی آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں مالک بن دینار نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے مالک کون ہے پہلے میں اس کی اجازت تو لے لو کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے میں رسول اللہ کا غلام ہوں ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینہ کے سورج کی طرف کہ یہ کرنے وہاں سے چلی ہیں اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشربہ اسلام بھی ہوا یہ صحابہ تھے وہ ہندوستان تک آئے ہمارے علاقے تک آئے چھائنہ گئے افریقہ گئے اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کھردار ہے صدیان گزر جائیں گی بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی میں بیان نہیں کر سکوں گا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان جوان لوگ اٹھے ہوئے جوان لوگ اٹھے ہوئے اسی سندھ کا علاقہ ہند اور سندھ دو تھے ہند اور سندھ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے سندھ کے علاقے میں راجہ داویر سنگھ جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی یہ نبہ ہجری کا واقعہ ہے اور وہ پکارتی رہ گئی لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا پکڑ لیا اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچا ہے اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا وہ پکار رہی تھی کوئی ہے گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا صرف اٹھارہ سال کی عمر تھی محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا واقعہ سنا عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم صرف اٹھارہ سال کی عمر ہے وہیں رک گیا اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا اس نے کہا چچا میں جانے کے لئے تیار ہوں اور وہیں سے پکارا زور سے لبے کہ یا اختی اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا جو سندھ سے تُنہیں آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں دس ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے سندھ کے علاقے میں آئے ہیں میرے عزیزوں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے انگریزوں کے غلام یہ بھی تاریخ نہیں جانتے دو سو سال انگریز لوٹتے رہے کھاتے رہے سب انگلینڈ پہنچاتے رہے اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے ارے میان وہ آئے یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے یہیں دفن بھی ہوئے ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ باہر سے کیسے ہوئے باہر سے کیسے ہوئے اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا پاکستان الگ نہیں تھا بنگلہ دیش الگ نہیں تھا نیپال الگ نہیں تھا افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے یہ باہر سے کہاں سے آئے اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے لوگوں کے لیے بے کب بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریق ہیں میں گفتگو سے ہٹا نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے آ کر کے راجہ سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو اس نے کہا تم ہوتے کون ہو کیسے میں چھوڑ دوں یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی تکبر اور گھمنڈی کی تھی پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے پھر دو بدو ہو جاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی یا حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی اس نے منظور کر لیا اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا تین دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو اٹھارہ سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا پہاڑوں کا سفر دریاؤں کا سفر اور پتھرے لے راستوں کا سفر طے کر کے آیا اور پھر ان عورتوں کو آزاد کر آیا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا الاباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر وہ پنڈت خود کہتے ہیں اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا میرے عزیزو یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق کو کردار لے کر کے گئے ہیں یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی وہ تاریق بن زیاد ہے وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا اللہ اللہ اسلام تیرے چانے والوں میں کتنے جوہر ہیں کتنے جوہر ہیں کتنے چھپے ہوئے لالوں موتی ہیں ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے محمد بن قاسم کو دی دیکھا آپ نے تاریق بن زیاد کون ہے تاریق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے ایک سپائی ہے اور جوانی ایسی قوت اور جوش اور جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی مسیحیوں سے بھری ہوئی سلیبیوں سے بھری ہوئی اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا میڈیٹریانسی آج بھی اس کو کہتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا ہے بہر متوسط ایک سمندر حائل ہے اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا تاریخ بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں سب سے پہلے کہاں اترے سپین میں اترے جس کو اندلوس کہا جاتا ہے تاریخ بن زیاد وہاں اترنے کے بعد سارے جگہ کا معاینہ کیا نئی زمین ہے نیا علاقہ ہے نئے لوگ ہیں عرب کہاں یورپ کہاں دونوں کی تہذیب الگ دونوں کی زبانیں الگ دونوں کا کلچر الگ نئی زمین پر آئے اب ایک بار پھر مڑ کر کہ اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا جوان تھے بھری جوانی تھی سپائیوں کے اندر اور کشتیوں بھر بھر کر کے آئے تھے سب کو بلا کر کے کہا تاریخ بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے شام تک کا وقت ہے شام ہو گئی ایک بھی سپائی واپس جانے کی بات نہیں کیا جب کوئی نہیں اٹھا تاریخ بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا لکڑیوں کی تھی جلنے لگ گئی مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں انہیں کیوں جلائے جا رہا ہے تاریخ بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو خیال بھی نہ ہو ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گا رہیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچھم لہرائے کا تاریخ بن زیاد کا یہ جوش یہی جوش تھا یہی ولولا تھا ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین اتا فرمایا یورپ کی سرزمین سمٹی چلی آئی ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا ساڑھے سات سو سال تک اسلامی حکومت کا پرچھم بلند ہوا یہی سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا تاریخ بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر مولا عبر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے پورے برعظم ایک کانٹینینٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے عزیزہ نگرامی اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر کتنے لالو موتی چھپے ہوئے ہیں ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے ایک وہ مجاہد ہے سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا کشا کشا چلتا تھا بساوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا بڑے لوگوں کا پیسے والوں کا خاندان تھا لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے وہ نکلا یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی قتل عام کیا تھا فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی مصر میں کسی اور کی تھی شام میں یمن میں عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نین بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے صرف ایک ہی سوٹ کہ قبل اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی میراج ہوئی جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلاہ الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا مصر کا گورنر بنایا گیا مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی سلاہ الدین کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مسلح نہیں بیچھاؤں گا اتنا ہی نہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑائی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے میں خرید لوں کہا لے لو کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا اور وہی ایک ایک حوصلہ ہے ایک عزم ہے اور اس کے بعد نکلیں کتنی جنگیں ہوئی کتنے مقابلے ہوئے اللہ اکبر کتنے کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے اپنوں نے غداریاں کی منافقین نے دھوکا دیا تقریباً زندگی پر بارہ مرتبہ خونی حملے کیے گئے سر پر وار کیے گئے کندے پر وار کیا گیا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ جس کی حفاظت فرمائے سلاودین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا رب تعالیٰ کی یہ منشاہ ہے اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ سلاودین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سلاودین کے پاس بارہ ہزار کا لشکر تھا سب سے بڑا لشکر ہے بارہ ہزار کا لشکر تھا عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے ہر جنگ میں ہارتے تھے شکست کھاتے تھے تو کیا کیا سلیبیوں کے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی اتنی فوجیں جمع کی کہ چار لاکھ کو پہنچ گئی اور وہ چار لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لئے نکل کر کے آئی ملک شام کا علاقہ تھا سلاودین سے کہا گیا اب یہ مارکہ خون ریز ہے کیسے چار لاکھ آ رہے ہیں تمہارے پاس کیا ہے بارہ ہزار سب کو جمع کیا میدان میں پوچھا سلاودین ایوبی نے کہ سنا ہے سلیبیوں نے عیسائیوں نے چار لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے ہم بارہ ہزار کی تعداد میں ہیں چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں فوجیوں نے جواب کیا دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپائی نہیں ہم سلاودین کے سپائی ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باقی اقبال نے سچ کہا تھا اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہوا یہی تاریخ نے دیکھا سلاودین ایوبی کی بارہ ہزار کا یہ لشکر میدان میں اترا چار لاکھ کی فوج کو انہوں نے تین دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً آٹھ ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا الگ الگ طریقے سے اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں عیسائیوں کے جو بڑے معرخ ہیں تاریخدان ہیں انگلینڈ کے جو بڑے تاریخدان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ چار لاکھ کی ہماری فوج کو سلاودین نے دھول چٹا دی دھول چٹا دیا سب شکست کھا کر کے چل پڑے عزیزہ نے گرابی اسی سلاودین نے پھر برتے برتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا اور اللہ تعالی نے فتح یابی عطا فرمائی جس دن بیت المقدس فتح ہوا زہر کی ازان خود سلاودین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لے تھے جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لے تھے جو وہاں عیسائی تھے نہیں سلاودین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سلاودین اس کے لئے امن کے دروازے کھولتا ہے اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی یہ بھی انگریز تاریخدان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا اور وہ ملک وہ ملک ناروے جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے سلاودین ڈے منانا شروع کیا سلاودین ڈے منانا رہے ہیں میان تم کو کیوں سلاودین ڈے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سلاودین دے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے پیدا کیا وہ مجاہدِ آزم تھا عزیزہ نگرامی ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لئے ایک الگ الگ عنوان چاہیے مختصر میں ارز کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بھیدار ہو تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارسین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا عیرہ غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی بجلیاں کڑکیں گی اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے تین برعظم تقریباً دنیا میں سات برعظم ہے نا کانٹینینٹل افریقہ ایشیا یورپ یہ جو سات برعظم ہیں ان میں تین برعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق اپنے کردار سے روشن کیا اس ارتغل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے سلطان ارتغل غازی رحمہ اللہ ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان عبد الحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی مثالیں تم نہیں لاسکو گے تین تین برعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤز میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو تین تین برعظموں کی حکومت ہی دی تھی اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جپہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور دو روٹیاں خرید کر لاکر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے یہ باچہان اسلام بھی تھے مجاہدین اسلام بھی تھے اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا وہ کون تھا وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارتغل غازی کی اولاد میں سے تھے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا قسطنطنیہ اسی استمبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھیں کئی کئی سو سالوں سے موجود تھی وہاں سے انہوں نے فتح کیا ابھی ابھی آپ نے سنا ہو گئے ایک سال پہلے مسجد آیہ صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا بہت لوگوں کے پیڑ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب ارتغان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہ میوزیم تھی یہ تاریخ چھپا رہے ہیں کوئی میوزیم نہیں تھی یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی انہوں نے خریدا تھا چرچ تھی سیرے صاف کیوں نہیں بولتے میوزیم تھی میوزیم نہیں ہے چرچ تھی اور جب فتح یعبی سلطان محمد فاتح کو ہوئی سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کہ وہ سب سپرد کیا تھا چابیاں دی تھی اس کی تحریر موجود ہے دستاویزات موجود ہے یہ تو ظالم خبیص ایاش مصطفیٰ کمال باشا جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا یہ سلطنت عثمانیہ کہ ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال باشا تھا اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن انیس سو پینتیس سے لے کر اب تک ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو انشاءاللہ رب تعالیٰ وقت آئے گا پھر کسی نائبِ صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شہر پیدا ہے اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ نام ہے اور ہم بھی انتصار کریں گے انشاءاللہ جن مسجدوں کو تم نے آج ہرپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے امارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لرانی کی کوششیں کرتے ہو سو سال گزر جائیں دو سو سال گزر جائیں ہم نا امید نہیں ہیں ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدای اللہ اکبر گونجے گی اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی اس لیے کہ ہم کسی کی ہرپیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے کسی کی زور زبردستی لیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لاکر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کہ مسجد نبوی بنائی ہیں یہ تاریخ اسلام ہے بہرحال مجاہدین کا کردار تھا بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے ہم نے سلطان ارتغل غازی کو عثمان غازی کو عبدالحمید ثانی کو یاد کیا لیکن میرے عزیزو یہ نائنصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مسحابات قائم کیا ہے اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے تیسرا جوان شیر اورنگ زیب عالمگیر بھی ہے یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گھرتے ہیں آنکھوں میں سیدھے چھپتے ہیں اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا ان ظالموں کو پتا نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم فقط کٹر تا کی باتیں کر 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 کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں میں کہتا ہوں اکل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے مجاہدین اسلام کو پڑھے ہندووں کو بھی پڑھے ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے پھر فیصلہ کرے یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے یہ آج جس طرح سے بے اکوب بنا رہے ہیں یہاں ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں کن لوگوں سے خطرے میں ہے کن لوگوں سے خطرے میں ہے چودہ پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے فورٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے ارے بیس لاک پچیس لاک کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے ایک سو چالیس ایک کروڑ چالی ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں بیس لاک پچیس لاک لوگ باقی سو سو کروڑ لوگوں کے لئے خطرہ ہے یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بنایا ہوا خطرہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سامب بہت دکھاتا ہے ہاں پلاسٹک کے سامب دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں پکڑ لو تم پتہ نہیں چلے گا کوئی سامپ کٹنے والا نہیں یہ جتنی اپنے موں سے پھیکتا ہے وہ سامپ کپڑے کے سامپ ہیں یا پھر یہ لوگ آج جو ڈر آ رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے میں انہوں ہندووں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر خامکہ بے کوف نہ بنو مسلمان یہاں پر کتنے سو سالوں سے ہے سات سو سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے تب مندریں سلامت رہی کچھ ہوا مندروں کو ہزار ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کے نہیں ہیں تاریخ جا کر کہ پوچھ لو ان سے ہی سب مندریں موجود ہیں جب خطرہ نہیں ہوا سات سو سال حکومت میں رہنے کے بعد اب چلو آزادی کے بعد ستر سال اور بھی گزر گئے اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا یہ دوہزار چودہ سے خطرہ بہت بڑھ گیا کیوں بے کوب بنا رہے ہیں ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا جن کا تم نے مال بھی ختم کیا ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھارکار نہیں بنے ہوئے ہیں صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو در آ رہے ہیں لوگ اور وہ ڈر بھی رہے ہیں خوف کھا بھی رہے ہیں میں یہ صحاف کہوں گا ان لوگوں کو چاہیے کہ بے کوف نہ بنے یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں روٹی سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان تھے ہیں اور رہیں گے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الدین غوری محمود غزنوی یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے حسین آزم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں اسی طرح محسور کے اس شعر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں اور کیوں نہ زندہ مانے وہ سب سے پہلا توپ مین ہے وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے تمہارے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ کل بھی سلطان تھا آج بھی سلطان ہے اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراست عطا فرمائے ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے بزدلوں کے صحبت سے بچائے صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پاکی عمل کی اور اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين